کراچی سے گوادر تک پہلی بار بوٹ ریلی کے انعقاد کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں یہ ریلی کتنی تاویل ہے اور اس میں کترے بوٹرز جو ہیں وہ شرکت کریں کون کون اپنی جو ہے صلاحیت کا اللہ منوائے گا حضیفہ خان کے ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کے سمندر میں آپ نے مختلف سیلنگ چیمپنشپ تو ضرور دیکھی ہوگی لیکن ایک منفرد ترس کا ایک مقابلہ ہونے جا رہے جس کو کہتے ہیں بوٹ ریس اور یہ تقریباً ساڑھے چھ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جو پی ایف یارڈ کلپ سے جائے گا اور آپ کے گوادر تک یہ مقابلہ جاری ہوگا جس میں تقریباً بیس سے قریب سپیڈ بوٹ جو ہیں وہ حصہ لیں گی ہمارے ساتھ احمد مامور صاحب موجود ہیں جو روح روائے ہیں اس ایونٹ کے اور یہ خود بھی ایک بوٹ کو چلاتے ہیں بوٹ رائٹ کرتے ہیں سر کس طرح یہ کونسپٹ آیا کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ایک نیا تجربہ بہت انرجی اور بہت جذبے کے ساتھ ہم یہ ایونٹ نیوی کے کالوبریشن سے ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو لے کے جائیں گے سمندر کے اس پار جہاں پر مچلیاں چھلانگے لگاتی ہیں خوش رہتی ہیں یہاں سے لے کے گوادر تک یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی ہے دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی ہے جو کہ چھے سو پچاس کلومیٹر کی لیند کی ہے دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی ہے تو ہم جائیں گے ابھی اسی بوٹ کے اندر اور دیکھیں گے کس طرح کا راستہ ہے اور کیا کیا اس سے بوٹ ریلی میں شامل ہونے والا ہے ایونٹ کب سے شروع ہوگا کتنے بوٹرز اس میں حصہ لیں گے اور کس کس طرح کی تیاری ہیں یہ بھی دکھائیں گے پہلے بوٹ میں چلتے ہیں اور راستہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ہے ہم اپنے بریک ڈاؤن کیس طریقے سے یہ ہے بیس سے بوٹ بوٹس یہاں سے نکلیں گی تو کس کیسے سٹاپس پہ آر رکھیں گے وہاں کیا کیا ایکٹیوٹیز آپ نے رکھی ہیں اور مقصد کیا ہے آپ کا بے سکتے ہیں ہم یہاں سے چلیں گے کراچی سے کراچی سے ہوتے ہوئے سی ویو سی ویو ہاگز بے خدا حافظ کہتے ہوئے ہم چرنا آئیلنڈ پہنچیں گے چرنا آئیلنڈ کے آس پاس ہم ایکسپلور کریں گے چرنا آئیلنڈ کو اس کے نیچے ڈائف کریں گے نیچے بہت ساری کورل ریفز ہیں اس کو ڈسکور کریں گے پھر ہم لوگ جائیں گے اوڑمارا اوڑمارا ہمارا پر سٹاپ ہوگا نیوی ہمیں رستہ پورا گائیڈ کر رہی ہوگی اوڑمارا کی جو نیوی کی جیٹی ہے وہاں پر ہم لوگ فیولنگ کریں گے اپنی پوری اس کے بعد ہم لوگ اسی دن ہم جو ہے پھر جیبنی تک جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس وہاں کے جو کمانڈر ہیں ہمارا ٹورنمنٹ اوفیشلی سٹارٹ ہو جائے گا فشنگ ٹورنمنٹ مجھے بتائیے گا کیونکہ بیز بوٹ جا رہی ہیں اور یہ ان بوٹ کی قیمت کیا ہے کتنا فیول کا خرچہ آ رہا ہے کیونکہ ایک مہنگا شوہ کے ہر کوئی نہیں کر سکتا تو آپ اپنے بلپوتے پر کر رہے ہیں یا کوئی سپانسر آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب چیزوں کے براہ بات ہیں دیکھیں ابھی تک تو انفورچنیٹ ہمیں کوئی بھی سپانسر نہیں ملا جہاں تک بوٹ کی بات آئی یہ بوٹ کوئی ایک کروڑ سے ڈیرڑ کروڑ دو کروڑ تک کی بوٹ ہیں اتنے تک کی تو آج کل گاڑیاں آ رہی ہیں جہاں تک بات رہی فیول کی ہاں فیول اس کا کنزمشن زیادہ ہوتی ہے ہمارا جو فیول کا خرچہ آئے گا وہ پر بوٹ کا کوئی پانچھے لاکھ روپے کا فیول کا خرچہ ہے اچھا بوٹ ٹور ہم آپ کو پھانے جا رہے ہیں یہ وہ بوٹس ہیں جو اس ریلی میں حصہ لیں گی یہ اس کا جو ہے وہ پچھلا حصہ ہے اور یہ داخلی راستہ ہے جہاں سے آپ بوٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ اس بوٹ کے اندر کون کون سی اسائشیں موجود ہیں جب آپ اندر آتے ہیں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بوٹ کو کنٹرول کیا جاتے ہیں بوٹر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر میوزک کی سہولت موجود ہیں ایسیز لگے ہیں یہ ایلی ڈی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کیونکہ پانچ دن اور چار راتوں کا سفر ہے تو محضود ہوتے رہے ہیں نیچے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بوٹ کے اندر اور کے سہولیات موجود ہیں جب بیسمنٹ میں آپ اس بوٹ کی آتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بوٹ ہے بلکہ ایک چھوٹے اپارٹمنٹ کا منظر جو ہے یہ پیش کر رہی ہے جس میں ایک اور منصرکین ایک الیڈی لگائی گئی ہے تاکہ جو لوگ اگر کرو میمبر ساتھ ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کے محضود ہو سکے یہاں کچھ بیٹھنے کی جگہ ہے چارجنگ پورٹس موجود ہیں واش روم اس کے اندر موجود ہے اور یہ ہے کچھن جی کیونکہ آپ نے سفر لمبا کرنا ہے تو کچھن کے اندر الیکٹرونک سٹوک موجود ہے اور تمام طرح سہولیات موجود ہے جس سے آپ بیسک چیزیں بنا سکتے ہیں کھانے پینے کی سروائیول کے لیے ایک اوپن بیس میں موجود ہے کب سوہ کارے بھی رکھے میں آتے جائیں آپ کو اور بھی مزید چیزیں اس کے اندر دکھاتے ہیں چونکہ کرو میمبر زیادہ ہوتے ہیں اور پانچ شے بندوں کی ٹیم ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی نو نے نیرو جگہ نکالی ہوئی ہے جس کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں اور آپ آرام بھی کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ آجائیں آرام کرنے کے لیے یہ ادھر آئے یہ ایک پوری جگہ انہوں نے بنائی ہے جہاں پہ تین سے چار لوگ سو سکتے ہیں اس جگہ پہ ایک بندہ جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے اسریلی کے انعقاد کا مقصد دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھانا ہے کیمرمن سناول لڈاری کے ساتھ اور دفا ہاں ساما کرچی